بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسرار وڑائج اور ناظرین اسلامباد کا رہیشی اسلامباد میں ایک روڑ ہے لہترار روڑ وہاں پہ ایک کچھے مکان کا رہنے والا فرمان اللہ جو پچھلے تیس برس سے فیصل مسجد کے قریب اس کے سامنے کلفیوں کی ریڈی اس نے لگائی ہوئی تھی اور وہ کلفیاں بھیجتا تھا فرمان اللہ جو ہے اس کے پانچ بچے ہیں اور پانچ میں سے چار جو ہیں وہ فیزیکلی معذور ہیں انہی یہ کلفیاں بیج کر جو اس کو انکم ہوتی تھی اسی میں ان بچوں کا علاج بھی چلتا تھا یہ تو بھلا ہو بی بی سی کی ریپورٹر کا کہ اس نے یہ سٹوری بی بی سی پہ اپلوڈ کر دی اور لوگوں کے سامنے یہ بات آگئی وگرانا آپ اندازہ کیجئے کہ تجاوزات کی وجہ سے سی ڈی اے جو ہے سی ڈی اے کے اہل کاروں نے وہ کلفیوں والی اس ریڈی کو جو پچھلے تیس برس سے وہاں پہ وہ کلفیاں بیچ رہا تھا اور اس کو تجاوزات کی آر دے کر اس کو گرفتار کیا گیا مجسٹیٹ کے سامنے پیش کیا گیا سردار آصف نامی مجسٹیٹ اس کا بھی اندازہ کیجئے کہ وہ کیا کس منٹالیٹی کا آدمی ہے اس نے اس کو پانچ لاکھ روپے جرمانہ اور تین ماہ کی قید با مشکت یہ اس کو سزا دی نہ کوئی وکیل نہ کوئی کچھ اب فرمان اللہ اڈیالا جیل میں قید ہے اور اردگرد کے لوگوں میں سے کسی نے ایک وکیل کو بتایا اور بھلا ہو اس وکیل کا کہ اس نے اب اس کی گرفتاری کے حلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں اپیل بھی کر رکھی ہے لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں یا کسی اور کوئی اس کہانی سے کوئی غرض اس لیے بھی نہیں ہونی چاہیے کہ دبائی میں جو سیاسی بیٹھک ہے جو آصف زرداری اور نواز شریف کے مبین ہونے جا رہی ہے کچھ ہو رہی ہے اور بلاول بوٹو زرداری بھی وہی پہ ہیں مریم نواز بھی وہاں سے واپس آئی ہیں تو ہمیں اس سے زیادہ دلچسپی ہے دبائی والی سیاسی بیٹھک کی وجہ سے اور ہمیں اس سے زیادہ فرمان اللہ سے ہم نے کیا لینا دینا ہمارا یا زرداری صاحب جو ہیں ان کا کیا لینا دینا یا نواز شریف کا کوئی ایشو تو نہیں ہے اور ان کا لیول بھی نہیں بنتا کہ ایک وہ کلفیو والے کا جو ایشو ہے اس کو زیر بیس لائے جائے اس لیے کہ وہ ان کے لیے تو آئندہ اگلے مہینے اگست میں جو ہتم ہونے والی حکومت ہے اور اس کے بعد جو قائم ہونے والا نگران سیٹ اپ ہے اس سے ان کو غرض ہونی چاہیے اور اس لیے نگران سیٹ اپ قائم کرنے کے حوالے سے جو مشاورت ہے وہ چونکہ زیادہ اہم معاملہ ہے تو وہ اس پہ مشاورت کر رہے ہیں اور اس وجہ سے آصف علی زرداری صاحب اپنے حسوسی تیارے پہ وہ دبائی پہنکے ہیں اب رہ گئی عدالتیں تو عدالتوں کو بھی یہ چھوٹے سے معمولی سے کیس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کہ وہ تو ان کے سامنے سپریم کورٹ کے سامنے بڑے بڑے کیسز ہیں جیسے کہ وہاں پہ فوجی عدالتوں میں سیورین ٹرائل کا کیس بڑا امپورٹنٹ کیس ہے وہ چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یا دوسری ہائی کورٹس ہیں تو وہاں پہ بھی بڑے بڑے امپورٹنٹ جو کیس ہیں وہ چل رہے ہیں لہذا واللہ عالم یہ فرمان اللہ کی باری کس وقت آتی ہے اور اس سے کسی کو کیا گرد ہو سکتی ہے کیونکہ وہ تو وہاں پہ اب اڈیالا جیل میں قید ہے اور اب نہیں وہ بھی نہیں جانتا اور ہم بھی نہیں جانتے اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہے کہ اس کے بچے جو مذہور ہیں ان کے احراجات اور ان کی دیکھ پال کون کر رہا ہے بھلا ہو میں پھر کوئی کہوں گا دوبارہ کہ بھلا ہو اس وکیل کا کہ علاقے کے کسی بندے نے اس وکیل کو بتایا عمر اجاز گلانی صاحب وہ وکیل ہیں اللہ تعالیٰ ان کا جزا دے کہ انہوں نے بغیر کسی فیس کے بغیر اس کے انسانی ہمدردی کے تحت امان اللہ کا کیس تیار کیا اور اس کی اپیل فائل کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب بھی باری آئے گی تو وہ اس کا کیس سنا جائے گا اور می بھی عدالت کو شاید اگر کوئی حیال آ جائے تو اس کو ریلیف بھی مل جائے اور ریلیف کیا ملے ایکچولی تو سی ڈی اے کے اہل کاروں کو سزا دی جانی چاہیے یہاں پہ لوگ کروڑوں روپے کروڑوں نہیں عربوں روپے عربوں نہیں کھربوں روپے کھا گئے اور جہاں تک تجابزات کی بات ہے تو اسلامباد میں ہی اگر کیلکولیشن کی جائے اور انویسٹیگیشن کی جائے تو ایکڑوں کے حساب سے لوگ زمین پر قابض ہو گئے مگر وہاں پہ کسی پہ نہ تو مقدمہ چلا نہ کسی کو سزا ہوئی اور نہ کوئی جیل میں قید کیا گیا مگر یہ کلفیوں کے ریڈی جو ہے وہ اگرچہ وکیل نے اپنی اپیل میں بھی یہی موقف اختیار کیا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ تو ایک چلتا پھرتا وہ ہے چلتی پھرتی چیز ہے آج ادھر صبح کو ادھر دوپیر کو ادھر شام کو ادھر تو ریڈی ہے کوئی کھوکھا اس نے نہیں لگایا ہوا وہاں پہ تو اب ریڈی تو تجاب ذات کی ذات میں آتی بھی نہیں ہے مگر تجاب ذات کی ذات میں اس کو لایا گیا اور پانچ لاکھ روپیہ جرمانہ کیا گیا اگر وہ جرمانہ ادا نہیں کرے گا تو اس کو مزید ایک ماہ کی جیل بھی کٹنا پڑے گی بی بی سی کے مطابق کے فرمان فرمان اللہ جو ہے اس نے مجسٹیٹ کے سامنے اطراف جرم کیا اور اس نے معافی بھی مانگی اور اس نے کہا کہ میرے جو بچے ہیں ان کی دیکھ بال کرنے والا اور کوئی نہیں تو لہذا مجھے معافی دی جائے آئندہ میں وہاں پہ ریڈی نہیں لگاؤں گا مگر مجسٹیٹ نے اس کی ایک نہ سنی کیونکہ قانون کا معاملہ تھا انصاف کا معاملہ تھا تو اس نے قانون اور انصاف کے تقاضوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے اس نے امان اللہ کو سزا دے دی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کو وکیل کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی وکیل کو اپروچ بھی نہیں کرنے دیا گیا موقع پہ موقع پہ ہی چند منٹ لگے اس کاروائی کو اور مجسٹیٹ صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو سزا دے دی اڈیالا جیل میں وہ قید ہے فرمان اللہ مگر میں پھر کہوں گا کہ زرداری صاحب کو انواز شریف صاحب کو اور احسن اقبال جو بیان دے رہے ہیں وفاقی وزیر ہیں اور وہ بیان دے رہے ہیں کہ الیکشن دلے نہیں ہوگا الیکشن میں کوئی تاہیر نہیں ہوگی تو ظاہر ہے احسن اقبال صاحب کو بھی اس سے کوئی غرض نہیں ہے حاج آصف کو بھی اس سے کوئی غرض نہیں ہے عساق دار کو بھی اس سے کوئی غرض نہیں ہے اور اگر یہ بی بی سی کی ریپورٹر یہ سٹوری فائل نہ کرتی تو شاید اس کا کسی کو پتہ بھی نہ چالتا تو بہرحال بھلا ہو اس ریپورٹر کا بھی جس نے یہ سٹوری فائل کی بھلا ہو اس وکیل کا جو یہ کیس لڑ رہا ہے اور یہ ماتم کرنا چاہیے ہم سب کو اپنی اپنی جگہ پہ اپنے سماج پہ اپنے عدالتی نظام پہ اپنے انتظامی معاملات پر سی ڈی اے پر ماتم کرنا چاہیے ان اہل کاروں پر ماتم کرنا چاہیے جنہوں نے اس کو گرفتار کیا اس مجھے سٹیٹ پر ماتم کرنا چاہیے جس نے اس کو سزا دی اور وہ وہاں پہ اڈی اے لاجیل میں قید ہے تو سیاسی بیٹھے کا اپنی جگہ پہ وہ ہو رہی ہے ہم اس کو کوئی برا نہیں کہتے وہ ہونی چاہیے بڑا ہم معاملہ ہے لیکن بہر فرمان اللہ اڈی اے لاجیل میں قید ہے آپ کو بہوچ ہوتی ہے ناظرین اپنا حیال رکھیے گا اللہ موسیقی موسیقی